آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں بلاخر وہ آ جائیں گے وہ گئے کہاں وہ ٹپس کے نزدیک تک تو پہنچے اور پھر غائب ہو گئے آلی جناب اندر آنے کی اجازت ہے آج آئیے جناب مالک انہیں قصر آخر نتون پہنچا دیا گیا ہے وہ آ گئے جی بانو حضور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائے ہیں آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں میں نے جو کچھ ان کے لئے سوچا ہے وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے آسنات کیا آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں نہیں میں تو ان کے اصلاح چاہتا ہوں آپ خود دیکھیں گی آسنات کیوں میری زندگی کے یہ دو عجیب واقعات ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ رونوما ہوئے ہیں دیدار برادران اور دیدار زلیخہ گویا میں نے اپنی پوری زندگی کا راستہ محض اس لئے تیہ کیا ہو تاکہ یہ دونوں واقعات بے ایک وقت رونوما ہوں شاید ارادہ خداوند یہی ہے کہ برسوں کی دوری کا صلح آپ کو ایک ساتھ ہی عطا کریں آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ میں بنیامین سے ملنے کے لئے کتنا بیچائن ہوں اتنے برسوں بعد نہیں معلوم وہ اب کیسا ہو گیا ہوگا اگلی چند لمحوں میں آپ ان سے ملاقات کر لیں گے ہم نے ملکاتا جادا ہے اگلی چند لمحوں میں آپ کو بھی آیا کیوں خود کو اتنی آزیت دے رہی ہیں تھوڑا بہت تو کھانا کھالی جیے اب جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گی ہم نہیں جائیں گے تو میری فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں ضرورت بھر کھاتی بھی ہوں سوتی بھی ہوں بات بھی کرتی ہوں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پوری عمر کھاتے اور سوتے ہی تو گزری ہے باقی ماندہ چند دن مختلف انداز سے گزرنے چاہیے پچاس سالوں پر محیط بے خبری نفس پرستی شہمت پرستی کبر و خرور و مستی ان سارے گناہوں کی تلافی کیوں کر کروں گی اس کے باوجود میں رحمت خدا سے ناؤمید نہیں ہوں وہ بڑا بخشنے والا ہے ہاں سنات دیکھ رہی ہیں بینیامین کتنا بڑا اور خوبصورت ہو گیا ہے نہیں معلوم میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں اسی طرح جیسے پہلے اپنے بھائیوں کے سامنے گئے تھے گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے میری آنکھیں سب کچھ برملا کر دیں گی آلی جناب آلی جناب سب کچھ تیار ہے آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں محبیر آزم عزیز مزیر آلی جناب یوزار شیف تشریف لا رہے ہیں تشریف رہی جس بھائی کا ان لوگوں نے بتایا تھا وہ تم ہو آپ کے بابا حق رکھتے ہیں کہ آپ کو خود سے جدہ نہ کریں آپ لوگوں نے مصر آنے میں کافی دیر لگا دی آپ کو تو جلدی آنا تھا نا آپ نے فرمایا تھا کہ چھوٹے بھائی کو لیے بغیر ہم مصر نہ آئیں دراصل ہمارے بابا بن یامین کو مصر بھیجنے کی جات نہیں دے رہے تھے در حقیقت بابا کو رازی کرنے میں اتنا وقت لگ گیا آپ نے اپنے قول کی صداقت کو ثابت کر دیا سو اب ہم بھی اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے حسب ضرورت گندم آپ کو مہیا کریں گے حالی جناب ایک سوال ہماری ذہن کو پریشان کی ہوئے اگر اجازت مرحمت فرمایا تو عرض کریں کہہ یہ میں سن رہا ہوں جب ہم نے قرآن جا کر گندم کی بوریاں کھولیں تو اس میں سے ہماری ادا کردہ تمام قیمت برامت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے ہم سے کوئی خطا ہوئی جو ہماری ادا کردہ تمام قیمت یوں واپس کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شاید ہماری آزمائش مقصود ہو تاکہ دیکھیں کہ ہم وہ ثقے واپس لوٹاتے ہیں یا نہیں یقیناً آپ ہمیں مصر لوٹنے کا اشتیاق دلانا چاہتے ہیں شاید ہماری تحی دستی اور غربت پر ترس آ گیا ہوگا شاید یہ تمام وجوہات بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہوں لیکن ترحقیقت میں چاہتا تھا کہ آپ کے ضعیب بابا کو ایک حدیہ پیش کرو چونکہ آپ نے ان کا ذکر بڑے عزت و احترام سے کیا تھا نیمی صاحبو کھانا لے آئیے میں چاہوں گا کہ وہ بھائی جو ایک ماں سے ہیں وہ ایک دوترے کے مقابل بیٹھیں موسیقی موسیقی موسیقی